زندگی کے جتنے دروازیں ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے بیس نومبر انیس سو سولہ کو خوشاب میں پیدا ہونے والے احمد عدیم قاسمی نے اپنے فنی سفر کا آغاز منجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کلرکی حیثیہ سے کیا مگر جلد ہی بطور صحافت کو اپنا روزکر بنا لیا انہوں نے صحافت افسانہ نگاری شاعری اور تنقید کے موضوعات پر پچاس سے زائد کتابیں لکھیں شاعری میں ان کا موضوع روایتی رومانیت سے ہٹ کر انسانیت اور حقیق نگاری کے قریب تھا جبکہ افسانہ نگاری میں وہ منشی پریم چند کی روایت کو زندہ رکھنے والے دوسرے بڑے افسانہ نگار تھے آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر چھانکنا بھی جرم ہے کیوں بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے انہوں نے قیام پاکستان کے بعد عدبی رسالہ فانون جاری کیا اور پچاس سال سے زائد اس کی عدارت کی ذمہ داری نباتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے سینکروں لکھنے والوں کو مطارف کرایا احمد ندیم قاسمی کا نام جدید عدب کی بانی تحریکوں کے حوالے سے بھی بستا رہا اور وہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن اور اس کے سیکٹری بھی رہے جس کی وجہ سے انہیں انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ستر تک متعدد بار جیل بھی جانا پڑا سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی تدکار ہے اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جو نہیں حکومت پاکستان نے ان کی صلاحیتوں سے مرغوب ہو کر انہیں صدارتی تغمہ برہ وسن کارگردگی اور ستارہ امتیار جیسے بڑے ایوارڈز سے نوازا جبکہ دیگر سرکاری غیر سرکاری اور بین القوامی طور پر مننے والے ایوارڈز کی تعداد لا محدود ہے گون کا انتقال دس جولائی دوہزار چھے کو لاہور میں ہوا مگر ان کی اردو عدب کے لیے دی گئی خدمات ناقابل فراموش ہیں اردو عدب کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا مدسر قدیل چینل فائف لاہور اے ہنر مندانِ آئینوں سے حسد اے خدا مندانِ ایوانِ عقائد زندگی کے نام پر بس ایک نایت چاہیے مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت جائے